سن سکو تو سنو بحرِ ہند اپنی لہروں سے سرگوشیاں کر رہا ہے کل کسی وقت بھی انہی ساہنوں پر بجے گا بگل موت کا موت جو زندگی کی ہے دشمئے کل کسی وقت بھی ایک ماچس کی تیلی سے ساری فضا بن کے آتش رشاں پر پڑے گی بستیاں راہ کا ڈھیر ہو جائیں گی سن سکو تو سنو بحرِ ہند اپنی لہروں سے سرگوشیاں کر رہا ہے لیکن بہت شکریہ میں ٹیک ٹی وقت شکر گزار ہوں کہ وہ اس پروگرام کو کمر کرنے کے لیے ان کی ٹیم یہاں تشریف لائی یہ پروگرام جناب اشفاق حسین کے اعزاز میں کیا جا رہا ہے این ایبننگ ویڈ اشفاق حسین اور اس پروگرام کو میں اور میری فیملی جو ہے وہ ہوسٹ کر رہی ہے اور ماشاءاللہ آج امید ہے کہ یہ پروگرام جو ہے بہت اچھی تقریب ہوگی اس میں بہت کافی مہمان مقررین ہیں جو اشفاق حسین صاحب کے لیٹری کنٹریبیوشن کو ہائلائٹ کریں گے پھر اس کے بعد علتہ حسین صاحب کی گفتگو ہوگی اور اس کا سٹارٹ جو ہے وہ ڈینر سے ہوا ہے سب لوگ ابھی ڈینر کی طرف جا رہے ہیں تو امید ہے کہ بہت اچھا پروگرام رہے گا شکریہ آج ہم شفاق حسین صاحب کے ساتھ شام منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں بلکہ پوری دنیا کو ان کے ساتھ شامیں منانی چاہیے اور ان کے ساتھ جشن منانا چاہیے اور مقالمہ ریکارڈ پر لانا چاہیے تاکہ عدب کا دامن شاداب ہوتا رہے بہت خوشی کی بات ہے اشفاق حسین صاحب ہم سب کا فخر ہیں اور کینیڈا کی عدبی صورتحال میں اور ان کا کردار ہمیشہ سے بہت موثر رہا ہے تو ایک بڑی اچھی روایت ہے کہ ہم اپنے ہمارے تو یہ ہیروز ہیں عدبی دنیا کے تو ان کی پیزیرائی کریں ان کے کام کو سراہیں اور یہ ایک بڑی اچھی روایت ہے میں عاصف جاویز صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم ایک جگہ جمع ہو کے اشفاق حسین صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور انہیں خراج تحسین پیش کریں بہت شکریہ جی آج ہم یہاں ایک تقریب ہے جو اشفاق حسین صاحب کی عزاز میں منقد ہو رہی ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں اور اس کا حوال ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اشفاق حسین ہمارے اردو لٹریچر کا ایک بہت ہی قداور نام ہے آپ کی خدمات کو سرانے کے لیے انہیں تمگا انتیاز بھی دیا گیا اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس بات پہ ان کو سراتے بھی ہیں کہ انہوں نے فیس، احمد فیس اور احمد فراس پر بہت کام کیا ہے جو بھی اردو لٹریچر کی آج کے دور میں بات کرے گا وہ اشفاق حسین کو نظر انداز نہیں کر سکتا آج کے ہمارے میمان ایک بہت ہی قداور نامور شخصیت ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ اشفاق حسین کے عزاز میں دی گئی اس تقریب میں ان کے مدہ ان کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں میرے لئے یہ بات بڑی بائی سے عزاز ہے کہ ہمارے بریمٹن میں بہت عرصے سے ہمارے دوست ساتھی آسیف جاوید صاحب سے رابطہ رہا اور اب جب میں گجشتہ دو سال سے یہاں سے بریمٹن سے چلا گیا ہوں آٹوا تو ان کا مستقل اصرار تھا کہ ایک شام ہونی چاہیے جس میں پرانے دوستوں کے ساتھ تو آج بڑی خوبصورت شام اور یہ اس کی شہلہ جو ہے جگہ بہت اچھی ہے آپ کو اس میں مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ سارے اس میں جو میرے دویشتر احباب دوست ہیں جن سے مجھے ملنے کے خواہش تھی ان سے موقع ملنہ ملنے کا اور دوسرے میں جو ہوں خاص طرح پر شکر گزار ہوں آسیف جاوید صاحب اکیلے نہیں بلکہ ان کی بیوی ان کی بیٹی ان کے داماد ان کے بیٹے سب لوگوں نے جو ہے اس تقریب کو کامیاب بنانے میں پورا حصہ ہے میں اس کی پورے فیملی کا شکر گزار ہوں اور اپنے تمام دوستوں کا جنہوں نے وقت نکال کر یہ آئیں بہت شکریہ میں پہلے تو واقعی مبارک بات دینا چاہوں گی آسیف صاحب کو کیونکہ یہ پروگرام بہت اہم ہے اشفاق کی نے اردو عدب کی جس طرح یہاں بنیاد ڈالی جتنا انہوں نے کام کیا ہے اس حوالے سے بھی اور اب یہ کہ ہمارے اتنے اہم شاعر اتنے اہم ادیر اتنے اہم دوست ہمارے چلے گئے یہاں سے یہ دیو تھی اور آسیف صاحب نے اس کو اپنے ذمہ لے کہ ہم لوگوں پہ بڑا حسان کیا ہم سوچتے ہی رہ گئے کہ ان کے لئے کچھ کرنا ہے ہمیں بہت اہم پروگرام ہے اس وقت اشفاق کے حوالے سے اشفاق کے کام کے حوالے سے تھوڑی بہت شاہد باتیں ہوں گی ہمیں حالا کہ بہت کم وقت ہے انہوں نے کہا ہے بولنے کے لئے لیکن میرے خیال میں بہت خوبصورت پروگرام ہے بہت خوبصورت لوگ اکھٹا ہے یہاں پہ اور بہت خوبصورت شام ہے آج کی یہ جو پروگرام ہو رہا ہے بڑا امپارڈنٹ ہے اور میں سمیتا ہوں کہ اتنے لمبے عرصے کی جو لاغ ڈاؤن ہوا ہے تقریباً دو سال کے زیادہ عرصے کا اس کی وعی سے بہت زیادہ ایک تاتل ہو گیا تھا اس طرح کے پروگرام میں تو یہ ایک بڑا امپارڈنٹ قسم کا پروگرام ہے جس کی وعی سے کیمیونیٹی کے اندر لوگوں کے آپس میں ملاقات بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ایک لیٹری یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی آپس میں شیئر ہوتی ہیں تو یہ پروگرام چکے ہے شواق صاحب کے حوالے سے ہے تو یہ اس حوالے سے یہ اور بھی زیادہ ہے میرے خیال میں پورا امپارڈنٹ پروگرام ہوگا یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو سامین ہیں جو حاضرین ہیں ان کو دیکھ کے تو لوگوں کے جو شک روچ اور دلچسپی کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے تینکیو جناب اسلام علیکم جناب آج ہم ایک بہت عدبی محفل میں عدبی لوگوں کے ساتھ پڑے لکھے لوگوں کے ساتھ ہیں اور آج اشفاق حسین کی صدارت میں اشفاق حسین کے ساتھ ایک شام گزاری جا رہی ہے جس کا احتدام جناب آصف جعوید صاحب میرے بہت پرانے درینہ دوستہ انہوں نے کیا ہے یہاں آکے اس آصف بھائی کی محفل میں آکے ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کینیڈا کی الیٹ ہے کینیڈا کی پڑی لکھی کلاس ہے تو میں آصف بھائی آپ کو بڑی مبارک بات دیتا ہوں آج آپ تشریف لائے ہیں اشفاق حسین صاحب کی بزمیں اردو ٹورانٹو میں تقریب پہ جو کہ ان کے عزاز میں دی گئی ہے ان کی بہت خدمات ہیں اردو عدد کے لیے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے بہت شکریہ آسف بھائی نے اتنی اچھی محفل سجائی ہے یہاں پر اور آشفاق صاحب جو ہے نا وہ ویل نون اور اکمپلشد پرسنیلٹی ہے اور ان کا کام جو ہے نا وہ ہمارے آردن کلچر میں بہت زیادہ ہے اور میں سمجھتا ہوں جو یہ ہے ہوں جو کہ کوئی اچھپ دیگا ہے اور چھپ دیگا ہے نہیں بہت پیساک کنٹیبیوشن ہمارے آہے ہیں اوہر یونک سوکر اردو لٹریچر کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے پوٹری کے حوالے سے آپ کو پوٹری پسند ہے جی پوٹری مجھے بہت پسند ہے کارنے ہی نہیں آ دی میں سنتا بہت ہوں اور بہت مردبہ مشائرے بھی شب سے دیکھتا ہوں اور پارٹی سپیٹ کرتا ہوں اور آپ اس کو ویجن دیتے ہو اور اس نولیج کے ذریعے کوئی میسیج آپ دینا چاہے ہمارے ترو ویورز کو میں یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں ہمارا پورٹری اور یہ جو جو ہمارے دانشوروں نے جو کام کیا ہے پاسٹ میں بڑا روشن ہے ہمارا پاسٹ اس میں اس فیلڈ میں آگے ہمیں اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں داشفاق حسین جیسے لوگوں کو سٹیڈی کرنا چاہیے ان سے ایڈوائز لینی چاہیے تاکہ یہ کام آگے ہماری اگلی جنریشن کو ہم ٹرانسفر کر سکیں شکریہ یہ بڑی خوش آئند اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آج اتنی خوبصورت میں ہے فیل ہمارے محترم اور عزیز ترین آشفاق حسین صاحب کے لئے جو کہ بہت جو کہ ہمارے لیونگ لیجنڈ ہیں جو شائر بھی ہیں عدیب بھی ہیں غرض ہے کہ ٹرانٹو کے منظرنامے میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے نہ صرف ٹرانٹو کے عدبی منظرنامے میں بلکہ میں کہوں گی کہ پوری دنیا میں جو کام آشفاق بھائی کر رہے ہیں آشفاق حسین صاحب کر رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسی محافل ہمیں ضرور منقض ہونی چاہیے اور آسف چاوید صاحب اور ان کی فیملی کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آج اشفاق حسین صاحب کے لئے یہ محافل منقض کی جس کے لئے وہ بھی بہت مبارک بات کے مبارک بات ان کو دینی چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ محافل ہمارے ٹرانٹو کے عدبی منظرنامے پہ انشاءاللہ یہ ہوتی رہیں گی اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے اور یہ کام ہوتے رہنا چاہیے تو بہت مبارک بات اور اشفاق حسین صاحب جیسے شخصیت کے لئے ایسی محافل کا ہونا یقینا ہم سب کے لئے قابل احساس ہے اور قابل فخر بھی بہت شکریہ اشفاق حسین صاحب بلا شبہ تورانٹو کی ایک انتہائی موتبر عدبی شخصیت ہیں اور صرف اور صرف ان کا حوالہ تورانٹو سے نہیں بنتا بلکہ وہ اردو عدب کے مین سٹریم چاہے وہ اردو عدب کا بھارت کا مین سٹریم کا پہلو ہو چاہے اردو عدب پاکستان کے مین سٹریم کا پہلو ہو اشفاق حسین صاحب ہر جگہ پہ بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور بہت امدہ عدب غزل لکھنے کے ساتھ ساتھ مجلسی وزڈم میں بھی اشفاق حسین صاحب ایک بہت ہی اہم نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بز میں عدب ٹورانٹو کی جانب سے ایک یہ بہت پیاری تقریب منقلت کی جا رہی ہے معروف شائر عدیب جناب اشفاق حسین کے لئے اور عاصف جاوید صاحب نے اس کا احتمام کیا ہے عاصف جاوید صاحب ہمیشہ ایسی تقریب کرتے ہیں جس میں عدب دوست لوگ شامل ہوتے ہیں ہمیں ان لوگوں سے ملنے کے مواقع ملتے ہیں اس وقت شہر بیسی ساگا برینٹن ٹورانٹو کے اردگرد عدبی تقریب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ان تقریب میں ہمارے وہ دوست شامل ہوئے ہیں جن سے بہت عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے آج یہاں پر ہماری کئی دوستوں سے ملاقات ہوئی اور اشفاق حسین کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں بہت اچھے شائر ہیں سکھا بند شائر جنہیں ہم کہیں گے اور جنہوں نے کمیونٹی کے لیے گراہ قدر خدمات انجام دی ان کو ایک بہت عالی آورسیز پاکستانیز میں واحد پاکستانی ہیں جنہیں حکومت پاکستان نے بہت بڑا ایک سبل عواز عزاز دیا ہے آج ہم ہمارے ٹورانٹو کی شان اور جن کا ماشاءاللہ عالمی افق پہ بہت بڑا نام ہے ہمارے بہت پیارے اشفاق حسین صاحب ان کے عزاز میں آصف جعوید اور ان کی میسیز نے ایک پروگرام رکھا ہے تو کوویڈ کے بعد یہ ایک بہت خوبصورت موقع ہمیں ملا کہ ہمیں مل بیٹھنے کا ایک بہانہ بھی ہے اور بڑے عرصے کے بعد پرانے دوستوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے تو اشفاق صاحب کے بارے میں وہ انہوں نے جو ٹورانٹو میں اردو عدب اور شائری کا جو جھنڈا بلند کیا تھا وہ ایک روزے روشن کی طرح مثال ہے اور ہم یہ ہمیشہ سے ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری اسی طرح عدب کی سرپرستی کریں گے اور وہ کرتے رہے بھی ہیں ہمیشہ سے تو یہ آج بہت اچھا دن ہے بہت پیارے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اس محفل کا حصہ ہیں بہت شکریہ بھائی نے جو یہ پروگرام رکھا ہی بہت اچھا اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے دوست جو تقریباً دو اٹھائی سال ملاقات نے ہوئی تھی اب مل رہے ہیں اور یہ شہر و عدب کی محفل آپس میں باتیں کرنا اور ملنا یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور سب سے مل کے خصوصاً تو میں اپنی طرف سے سب کو مبارک دیتا ہوں کہ سب ہی کٹھے ہوئے اور یہاں پہ مل رہے ہیں جی اسلام علیکم آج بز میں ادب فورم کی تحت ایک شام اشفاق صاحب کے ساتھ پروگرام ہے بڑی عدبی محفل ہیں میں پتہ نہیں اتنا عدبی ہوں کہ نہیں لیکن مجھے اس میں دعوت دی گئی ہے آصف جاوید صاحب کا میں بہت مشکور ہوں آصف جاوید صاحب کسی کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں اس میں بڑی محبت مجھے بلاتے ہیں ان کے پورا گھرانہ جو ہے میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کے پورے گھرانے گھرانہ مجھے بہت پیار کرتا ہے سیکھے نا اور میں نے بھی جب ورڈ مارکٹنگ سمٹ کیا تھا تو فاطمہ ان کی جو بیٹی ہے اس نے میرے پروگرام وہ ایم سی تھی تو یہ ایک آج بڑی خوشتر شام ہونے والی ہے بہت کم ایام اس شہر میں ایسے آتے ہیں کہ اس طرح خوبصورت محفلیں سجائی جاتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ میری خوشبختی ہے کہ اتنے خوبصورت بولنے والے اردو کے اساتذہ آج یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور میں ان کے درمیان بیٹھوں گا ان کی شائری سنوں گا کسی نے مقالہ لکھا ہوگا تو یہ ایک خوبصورت ایکسپیرینس آج شام ہونے جا رہا ہے اور ٹاک ٹی وی کی پوری ٹیم یہاں پہ موجود ہے میں ان کا مشکر ہوں موسیقی